اسلام علیکم آج تھرزڈے کا دن ہے اور صبح کے تقریباً کوئی آٹھ ساڑھ ساڑھ ساتھ ہو رہے ہیں تو میں ہوں جی شہر اول میں یہ جرمنی کے بلکل ساؤتھ میں ہے سوزر لینڈ کے بورڈر کے قریب سٹوڈکارڈ اور میونک کے درمیان میں کافی پرانا شہر ہے تو یہاں پر یونیورسٹی میں میں جانا ہے آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر آج کس طرح کا شہر ہے یہاں پر جرمنی کتنا مختلف ہے باقی شہروں کے نزبت تو فیملی بھی ساتھ ہے آرین بھی ساتھ ہے روحان بھی ساتھ ہے اور یہ روحان کا پہلا ٹرپ ہے آٹ آف چیک رپبلک تو یہاں سے تقریباً لبرس سے کوئی سات گھنٹے کی ڈرائیو ساڑھے چھ سات گھنٹے کی تو چھوٹے کے ساتھ ٹھیک رہا تھوڑا سا مشکلتہ بیچ میں ہم دو تین دفعہ رکھتے ہیں لیکن اوورال ٹھیک رہا تو آپ کو دکھاتا ہوں باہر شہر کے ساتھ ہے جرمنی کے اندر یہاں کلچر تھوڑا سا عجیب سا ہے کہ ہر کوئی جو ہے اپنا خاص طرف شاپس والے وہ اپنا سامان نکال کے جو ہے باہر رکھ دیتی جو کچھ رہا ہے اور یہ اب یہ آئیں گے تقریباً نو ساڑھے نو بجے تو یہ جو ہے پھر یہاں سے آکر اٹھائیں گے ابھی صبح جلدی ہے کافی لیکن اچھا نہیں لگتا کیونکہ ایک بڑا انٹیک سا شہر ہے تو ابھی میں صبح کے تقریباً ساڑھے ساتھ بج رہے ہیں یہاں پہ ناشتہ کرنے جا رہا ہوں باہر تو یہاں پہ ائر بین بھی لیا ہے اور یہاں پہ اولم شہر کے اندر بیس جنرلی بھی جرمنی کے اندر جو ہوتل یا ائر بین بھی ہے وہ کافی مہنگے ہوتے ہیں تو یعنی منیم جو سٹارٹنگ ہے وہ ہنڈرڈ یورو سے ہوتی ہے تو آپ جتنے بھی ہنڈرڈ یورو سے اوپر ہی آپ کو ملیں گے تو تقریباً ایک سو چالیس میرے خیال ہے یورو کا تھا پر نائٹ وہ لیا ہے تین راتیں یہاں پر ہوں گا اور یہاں پر یونیورسٹی میں جانا ہے کچھ کام ہے اس کے علاوہ کچھ دوست پر کے رہے سے ملوں گا اور یہ بھی صبح کے ٹائم ہے پبلک میں کوئی ساڑھے پانچ بجے سے شروع ہوئے تھا پیکنگ یہاں پر اب یہ ساڑھے ساتھ آٹھ ہو رہے ہیں اس ٹائم بھی جو ہے بھی پیکنگ نہیں ہوئی اور یہاں پر کلچر ہے کہ شاپر بنابرا کے لوگ باہر رکھ دیتے ہیں جبکہ چیک ریپبلک میں ایسے نہیں ہے وہ ڈبوں میں ہی ہوتا ہے اور یہ بڑا انٹیک سا شہر ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے کہ یہ باہر پڑے بھی اس طرح لیکن ابھی صبح کے ٹائم میں لیکن سوڑ کے آگے آدھے گھنٹے کے اندر یہ ساراک اس طرح اٹھا لیتے ہیں کیونکہ پورا شہر ہی اس طرح بھرا پڑا کچھ رہے سے یہ دیکھیں ادھر بھی سامنے بھی تو ابھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے تو اس طرح کی شاپ ہے یہ سمت کیفے کے نام سے شاپ ہے ٹرکش برکفاسٹ پلیس ہے یہاں پہ ان کے ٹرکش جو بھی سناکس ہیں وہ ہیں اس کو سمت کہتے ہیں یہ ہے پوچا ہے بورک ہے ارنس پہ ہاتھ نہیں لگاؤ ہاں میں لوں گا آپ کے لئے یہ ہی لوں گا میں دیکھتا ہوں اور کیا کیا ہے سیلا بھائی ہمیں یہ والا بورک ہے یہ اچھا ہے یہ مٹھی چیزیں ہیں اور یہاں پہ سویٹ ہیں یہاں پہ سویٹ ہیں تو یہ ان کا منیو ہے اس کے اندر اگر آپ اس طرح کر لیتے ہیں دو بندوں کے لیے چونتے سیورو کا ہے یہ پورا اکر دیتے ہیں لیکن ہم نے اورڈر کیا ہے یہ ہے گوزلہ میں ہے بریڈ ہوتی ہے اس کے اندر سپینچ اور چیز ہوتی ہے اس پہ تاہین تاہین ہے ترکش چاہ ساتھ میں یہ آلو کے ساتھ ہیں بورک اور یہ بورک اور یہ بورک اور یہ اگلی ہے جس میں چیز ہیں ٹمیٹو ہیں انڈا ہیں اور اور پچیس یورو کی قریب یہ سوارا پہتے ہیں پہتے ہیں پہتے ہیں چیز اور سپینچ 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 دوسری چیز مجھے بٹر سپینچ سمیت اور یہ آلو کے ساتھ ہیں یہ بہت اچھا بناوا ہے اس کے اندر تھوڑا تھا کیونکہ لیئر ہوتی ہیں تو یہ اس کو بٹری بہت زیادہ کر دیتے ہیں یہ یہاں پہ چیز ہے جس طرح کی بالکان سیر ہوتی ہے یا ترکیش یورپین سائیڈ کی چیز والی چیز ہے ساتھ میں جیم ہے اور یہ میں پیپر اور ٹوماتو کے ساتھ مکچر بنایا ہے اور اولیو اوبرال جرمنی کے لیے ریٹ توڑا سا مہنگی ہے لیکن جو چیزیں دے رہے ہیں وہ باقی باقی کی جب ملتی نہیں ہے تو ابھی بھی آج ورکنگ ڈے ہیں یہاں پر صبح کے بھی پونے ہاتھ ہو رہے ہیں اس ٹائم بھی کافی لوگ بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں ابھی ناشتہ کریں گے اس کے بعد شیئر کو آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں آج آل موٹس 3 ڈے ہیں کافی ٹائم ہوگا درددر پونے گا چلیں دیکھتے ہیں ناشتہ اب کر لیا ہے اس کے بعد آپ جا رہے ہیں یہاں پر ایک فاؤنٹین ہے جو فوارا جو ہوتا ہے پانی جیسا آپ پی بھی سکتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ بھی آمبر کافی فیمس ہے لوگ اس کو دیکھنے بھی آتے ہیں لیکن ابھی تک یہاں پر سکتے پھیکنے والا ٹرینڈ نہیں ہے جس طرح باقی جگہ ہوتا ہے تو وہ سکتے پھیکتے ہیں اور یہ یہاں پر اٹھارہ سو تین میں بنایا ہے تو کافی پرانے زمانے کا فاؤنٹین ہے اس طرف ان کا ایک پرانا گھر ہے لکڑی کا تو یہ نیچے اس کے کیفے بنایا ہے اب اس صبح کے ٹائم میں یہ والی چیزیں ابھی کھولی نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ ان سے ابھی تک میں نو بجنے والے ہیں ابھی بھی یہ کچھے یہی پڑھے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اوورال یہاں پر کوئی اتنا اچھا سسٹم نہیں ہے کچھے کو اٹھانے کا اور ارلی پکنگ کا میرا خیال ہے کہ پورے دن میں آتے رہتے ہوں گے کیونکہ کل جب شام کو پہنچا تو اس ٹائم بھی پڑھا تھا اب اب تو بلکہ اور بھی زیادہ ہو گیا تو یہاں سے بلکہ یہ ٹاؤن ہال کے سینٹر میں ہوں پھیر رہا ہوں تو آپ کو یہاں دکھاتا ہوں ایک بلڈنگ چرچ اسے کہتے ہیں اول منسٹر تو یہ جو ہے یعنی ایک زیادہ بلڈنگ جو ہے یہ یورپ کی سب سے اونچی بلڈنگ کی لیکن اب جو ہے اس کے بہت بہت ساری بن گئے ہیں لیکن ابھی بھی یہ سب سے ٹالس چرچ ہے یعنی کہ آپ حیران رہیں گے کہ اس زمانے میں اس کو بنایا گیا اور چودویں صدی میں تقریباً چار سو سال بناتے رہے تو یہ اٹھارہ سو کچھ میں جا کے جو اٹھارہ سو نوے میں کوئی جا کے اس سے کمپلیٹ ہوئی زیادہ مسئلہ فائنانس کا ہی تھا شروع میں تو انہوں نے شروع کر دیا تو ابھی بھی کنسٹرکچر چل رہی ہے لکھا ہوا تھا کہ اگلے دس سال کچھ ہوتی رہے گی لیکن ابھی بھی سٹرکچر وغیرہ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے اور کوئی سات سو ساڑھے سات سو سٹپس ہیں آپ کے اوپر تک آپ جا بھی سکتے ہیں تو یہ جی ہے اول مینسٹر موسیقا موسیقی 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 ایک سپر مارکٹ میں آئے ہیں آپ کو یہاں ریٹ دکھاتا ہوں یہاں پر ایپل یہاں تقریباً تین یورو کے ہیں کلو اور اسی طرح جو بنانا ہے وہ بھی تقریباً تو سوہ دو یورو کے کلو کے حساب سے ہیں واقعی کوئی فکس چیزوں کا آپ کو دکھاتا ہوں جیسے یہ آلو ہیں آلو یہاں پر لگے ہیں کوئی 2.66 kg اور اس کے لئے پیاز لگی ہوئی ہے وہ بھی 2.99 تو جو ریٹ ہیں وہ باقی ساتھ والے ملکوں کے نسبت تھوڑ تھوڑے زیادہ ہی ہیں جس طرح سٹوپری ہے یہ 3.99 وہاں پر تقریباً دھائی یورو کے پر kg مل رہی ہوتی ہے میں مل گئے یہ kg 7.98 ہے تو وہاں پر تقریباً دھائی تین کے قریب آپ کو kg مل جاتا ہے چاکرپاپلک میں جب میں جا رہا ہوں جو یہاں پر فیمس ریور ہے یہ علم شہر سے ہوتا ہے اور جرمنی کے کافی شہروں سے ہوتا ہے ہنگری میں بھی اور نیچے دوسرے جو ساؤت کے یورپین ملکس میں بھی تو یہ کافی خوبصورت جگہ ہے میں چھوٹے پرانے گھر رہے ہیں اور یہ وارٹر ملتے ہیں ایک زمانے تک مشہور تھا کہ یہاں پر کوئی ڈیڑھ سو کے قریب یہ وارٹر مل سی لیکن اب بہت کام ہے جو یہ فلی فنکشنل حالت میں یا جن کو یوز کیا جاتا ہے لیکن بہت خوبصورت بنے میں صاف سے ترے ادھر والی جگہ رکھی بھی ہیں اور ابھی بھی فنکشنل ہیں یہاں پر ریور کی طرف ہم چلتے جا رہے ہیں میرے خیال اس کا نام ڈیمبوے ریور اور ڈیمبو ریور ایسا کچھ نام ہے اس کا تو ہر زبان میں تھوڑا سا مختلف ہے اس کا لیکن میرے خیالہ جو ہنگری والے ہیں اس کو شاید ڈنگو کہتے ہیں تو یہ لوگوں کے کچھ گھر ہیں بہت ہی خوبصورت جگہ پر بنے میں سامنے یہ وہ ریور کے لیے چوٹی سی نہر جا رہی ہے آگے انہوں نے اپنے ٹیبلیں رکھی ہی ہیں شاید ایتر ایک ریسٹورنٹ بگر ہے ایتر مسٹر روحان جو ہیں وہ سوتے میں جا رہے ہیں سو رہے ہیں بھی اور سامنے پانی ہے لوگوں نے اپنے گھروں کے آگے پودشتے لگائے میں بہت خوبصورت سی جگہ بنائی ہوئی ہے رش نہیں ہے کام سی جگہ ہے پرسکون پیچھے میرا گھر ہے سامنے چھوٹی سی نہر جا رہی ہے انہوں نے اپنے ایک ٹیرے سٹرائپ بنایا ہے اور انیس سو بیس بائیس کی سارے بنے میں گھر ہیں اور یہاں پر چھوٹا سا ایک پول ہے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں آگے کیسے گھر ہیں اور کیسا راستہ ہے یہ دیکھیں جے ان کے یہاں پر یہ پرانے گھر بہت سارے اور سارے اٹھارہ سو اسی نوے اور انیس سو داس اس طرح کے بنے میں اور یہ وہ ہیں جو جنگ میں بچ گئے جن کے اوپر اٹیک نہیں کیا گیا ورنہ زیادہ تر جو گھر ہیں وہ ختم ہو گئے لیکن یہ ابھی بھی ان کے دروازے وغیرہ وہ بھی اسی طرح پرانے لگے میں یہاں سے چلتے ہیں یہ منسٹر ہے جو چرچ ہے وہاں سے چلتے ہوئے یہاں سے یہ گھروں کو دیکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے نہروں سے ہوتے ہیں یہاں سے چلتے ہیں یہاں سے چلتے ہیں اور آپ کو اس طرح دکھاتا ہوں یہاں پر یہ دریائے ساتھ پر انہوں نے بیٹھنے کی پیکننگ بنانے کی جگہیں بنائی ہوئی ہیں تو اچھا خوبصورہ سجائب ہے اور یہی جو راستہ ہی آگئی ہے یہ جو علم سٹی والا جاری ہے جس میں سوا سے تقریباً تین سو سال پہلے جو انہوں نے بنائی کہ یہ ہمارا شہر کی جو باؤنڈری وال ہے اب اس کا صرف کچھ حصہ ہی رہ گیا آپ بتائیں کس چیز کا درخت ہے یہ اس پہ تو نہیں اگلے درخت پہ دیکھو کچھ لگا ہے دیکھو اس پہ دیکھیں ہاں اس پہ لگی ہوئی ہیں تھوڑ چھوٹی سی چھریز ہاں ریڈ ریڈ لگی ہوئی ہیں اس پہ فائنلی ساڑھے دس بجے مین سینٹر کی قریب اس کی پیکنگ اپ شروع ہو گئی یہ کچھرے کی تو دوار کو اپنے شد تھیلے بنا کے یہاں رکھ دیتا ہے یہ بلکل مین اس کے اوپر ہوں میں دوبارہ سے ٹاؤن ہال پہ چلیں جی اب واپس جا رہا ہوں اپنے گھر کی طرف اور ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں